موسیقی 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 سیکرٹری جنرل ایک فورن منسٹر ایسے شخصیتیں ہوں اہم اور ہمیں دعوت نامہ جو سب سے اہمیت رکھنے والا ملک ہے افغانستان کے لیے وہ پاکستان ہمیں پانچ سات دن پہلے آتی ہے ایک دعوت نامہ آتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ تقریبن ڈیڑھ مہینہ مہینہ پہلے سے انڈیکیشن اشارہ ہو جاتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور پاکستان کو تو پہلے سے علم ہونا چاہیے تھا اب یہ جب گئے بھی ہیں یہاں سے تو وہاں کیا ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے سے لابینگ جتنے یہ نیٹو ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے فورن منسٹری اور ہمارے جو سفیر ہیں یا ہائی کمیشنرز ہیں ان ملکوں میں انہوں نے کہنا چاہیے کہ پاکستان کی یہ قربانی ہے یہ یہ ہمارے مطالبات ہیں یہ ہماری مشکلات ہیں یہ ہمارا پبلک اپینین ہے یہ ہمارے پارلمنٹ کے ریزولوشنز ہیں ان کی اوپر آپ دیکھیں اور ہمیں سپورٹ کریں جب آپ تقریر کرتے ہیں اور ہمارے تقریباً چالیس ہزار لوگ شہید بھی ہو گئے ہمارے چھے ہزار سے اوپر جو ہیں فوجی شہید ہو چکے ہیں ان چیزوں کو آپ نے سرانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے آپ کے تو تھوڑے تھوڑے کیجورٹیز ہوئی ہیں پورے ایبانستان میں یہ پچھلے دس سال بھی لگتا ہے یہ ایسی کوئی چیز نہیں کی گئی اور کسی سربراہ نے اپنی تقریر میں پاکستان کی یہ بانیہ کو پھر دیکھیں صدر صاحب وہاں جاتے ہیں تو صدر کلنٹن کھڑے کھڑے کارزائی صاحب کے ساتھ ہال میں اور ہمارے صدر کو کھڑے کھڑے بات کرتے ہیں وہ ایک فوٹو اپورٹونٹی فوٹو آ جاتی ہے اس کی پریزنٹ اوباما نے ہمارے صدر کو کرسی بھی نہیں دی کہ بیٹھ کے بات کریں ہاں کھڑے 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 کہتے ہیں ملاقات ہوئی ہیں ان کی کونسی ملاقات سر یہ جو انسکیجولڈ میٹنگ تھی وہی جو آپ دیکھتے ہیں کارزائی صاحب کھڑے ہوئے یہ بھی کھڑے ہوئے وہاں انسکیجولڈ میٹنگ تھی ادھر سے بلایا ادھر سے بلایا وہ کیا کرسی میں کوئی بیٹھا ہوئے دیکھا ہے ہاتھ میں لاتے ہوئے دیکھا ہے نہیں ہوا اور اسی طرح جو پہلے فوٹوگراف آئی ہے ہمارے میڈیا پر یا ہمارے پریس کے اندر تو وہ جہاں گروپ فوٹوگراف لیتے ہیں تو اس کے لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں ہمارے صدر کی پیٹ ہے پریسیڈ اوماما کی طرف کسی اور سے بات کر رہے ہیں اور وہ شوک کیا گیا ہے کہ میٹنگ ہوئے ہیں ہماری صدر کی میٹنگ فارمل جس کو کہتے ہیں آدھا گھنٹہ پہنچالیس منٹ وان ڈو وان جی ایسی وہ لگتا ہے نہیں ہوئی اور نہ صرف وہ نہیں ہوئی تو ہمارے جو ڈیلیگیشن گیا ہے اس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے ہیلری کلنٹن کے ساتھ ان کی سیکٹری آف سٹیٹ امریکہ کی اور دوسری آسٹریلیا کے پرائم منسٹر سیکٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز وہ بھی کھڑے کھڑے ہاتھ ملا ہے صرف فوٹو اپورٹونٹی ہے اسی طرح سیکٹری جنرل اس کا نیٹو کا اس کے ساتھ بھی کھڑے کھڑے فوٹو اپورٹونٹی ہے عمومن یہ ہوتا ہے کہ ایسے اہم کانفرنس میں کئی سربراہ کئی ہیڈز او سٹیٹ کئی فورن منسٹرز یا پرائم منسٹرز وہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا آپ کا فورن آفیس یا آپ کی ایمبسی جنسی ہے ایمبیسٹر وہ میٹنگز ارینج کرتے ہیں وہ بھی تقریبا نہیں ہوئی ہے اس لیے لگتا یہ ہے کہ میری نظر میں میں فورن منسٹر رہ چکا ایسا برا سنب پاکستان کو کبھی تاریخ نہیں میں نہیں ملا ٹھیک جنرل صاحب یہ مجھے بتائیں دو تین چیزیں ایک تو میں ڈیفرنٹلی اگلی بریک اس بریک کے بعد اگلے سیشن میں تو بات کروں گا بان کانفرنس جو کہ بنیادی طور پر اغمانستان کے فیوچر کے حوالے سے تھی جس میں پاکستان کی زیادہ امپورٹنس جس میں چین بھی آیا تھا اور سارے دیگر ممالک بھی اس کا تو ہم نے بائیکارٹ کر لیا سلالہ ایون کے بعد لیکن یہ جو نیٹو ریلیٹڈ تھی اور نیٹو کے فیوچر کے حوالے سے اور نیٹو کے فیوچر کوس آف ایکشن کے حوالے سے تھی اس میں ہمارا جو ہے دعوت نہیں بھی تھی تو بھی ہم نے جانے کا اتنا اظہار کیا مجھے آپ اس کا تو میں بات کروں گا پہلے مجھے بتائیں کہ یہ جو بات کی انہوں نے شکاگو کانفرنس کے حوالے سے پورا was this a success story for پاکستان اور was that a slap on our face i think this would be a little hard to say but not at all it was a slap on our face it's not hard to say that at all گولہ یوب صاحب نے جو بات کی بلکل سو فیصد صحیح assessment اور صحیح باتیں انہوں نے بتائیں ہیں unfortunately ہماری اس وقت کی leadership یہ نہیں سمجھتی ہے کہ جو inter state relations ہوتے ہیں وہ جو سربراہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے یا head of state ہوتا ہے اس کی ایک personal شورت میں اس میں کام کرتی ہے اور جہاں دنیا میں زرداری صاحب کو سب سے بڑا لٹیرہ ایک قسم کا کہا جاتا ہے کون ملے گا اس حکومت میں کو جس کے head یہ ہیں ملے نہ ملے صاحب پریزیڈنٹ تو ہے نا انفورچنٹ پاکستان کی یہ انفورچنٹ کیا کہیں situation ایسی ہے کہ نہ prime minister جو اس وقت گلانی صاحب ہیں اور نہ ہی زرداری صاحب کی دنیا میں کوئی عزت ہے so therefore وہ translate کر کے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میرا خیال ہے جتنی بیزتی پاکستان کی زرداری صاحب کو تو میں خلال پرواہ نہیں ہے کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی نہ پاکستان میں پرواہ ہے نہ ملک سے باہر پرواہ ہے سب کو پتا ہے دنیا کے ہر ملک اور ہر لیڈر کو پتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے اپنے لوگوں کو اور اپنے ملک کو تو کیا ایکشن ہوتا ہے گلانی صاحب کا اور زرداری صاحب کا وہ چھوٹی پہ چلے جاتے ہیں یا وہ وزٹس پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں سلاب آیا ہوتا ہے یا ارتھکویک آیا ہوتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں دیکھتے ایسے شخص اور ایسے انسان کی بے شک وہ پریزنٹ بن جائے یا پرائمیسٹر بن جائے دنیا میں عزت نہیں ہے تو آپ سو مجھتے ہیں کہ نیٹو کانفرنس جو تھی وہ پاکستان کے لیے سودھمند ثابت نہیں ہوئی اور جو انٹرنیشنل لابنگ تھی وہ ہماری کمزور رہی ایپسلیوٹی میرا تو خیال ہے جس طرح کی یہ حکومت لوگوں کو اپوائنٹ کرتی ہے جس قسم کے لوگ خواہ وہ ایمبیسیڈرز ہوں یا اپنی بیروکریسی کے لوگ ہوں اور آئے دن سپریم کورٹ کا ایک آ جاتا ہے کہ جی اس کو بھی سٹرائک ڈاؤن کریں اس کو بھی ہٹائیں اس کو بھی ہٹائیں یہ میٹرک پاس ہے یہ میٹرک فیل ہے اس کی جالی ڈگری ہے اور ہمارے اسی حکومت کے منسٹرز کہتے ہیں کہ جی وہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے جی جالی ہو سر ایک بریک کا کھا جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور میں چاہوں گا تھوڑا سا گھروپ صاحب اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ جو بان کانفرنس تھی جس کو اخوانستان کا مستقبل جس میں تیہ کرنا تھا اور نیٹو کانفرنس جس میں جو ابھی شکاگو میں ہوئی نیٹو کی حوالے سے نیٹو کی فیوچر کے حوالے سے تھی اگر اس کا ہم نے بائیک آٹ کیا تو اس میں جانا ضروری کیوں تھا کہ وہ زیادہ اہمیت کی حامل لگتی تھی جس کو ہم نے چھوڑ دیا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی گھروپ صاحب یہ مجھے پتائیے کہ بان کانفرنس سرالہ چیک پوائنٹ پر جب حملہ ہوتا ہے امریکہ کی جانب سے تو ہم اس کا بائیک آٹ کرتے ہیں اور بہت ساری چیز میں بیس خالی کرو یہ کرو وہ کرو ایک امپورٹن چیز جو ہر دفعہ ہمارے سارے سارے سردان بات کرتی بان کانفرنس کا ہم نے بائیک آٹ کیا وہ اسی اثر کی اس میں آپ کو بہتر سمجھتے کہ اس میں اخوانستان کے مستفقل کی بات یہاں پر نیٹو کے اب ہم نون نیٹو الائی تو ضرور ہیں لیکن وہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ضروری تھی اور یہتنی وہ ضروری نہیں تھی اس میں نہ جا کے غلطی کی اور اس میں جا کر کے غلطی کی غالب ہے میں اپنا پرسنل ویو دیتا ہوں پرسنلی میرا اپنا ذاتی رائی ہے کہ کبھی کسی جگہ پہ بائیک آٹ نہیں کرنا چاہیے بائیک آٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ میدان کسی اور کو دے دیتے ہیں کیا نیشنل اسیمیلی میں اپوزیشن اگر بائیک آٹ کرتی ہے تو حکومتی پارٹی جنسی اپنی لیجسلیشن بنوائے لیتی ہیں منٹوں میں کر لیتی ہیں تو اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتراز کر رہے ہیں لڑتے جا رہے ہیں اس کو موڈرئٹ کرتے جا رہے ہیں لابنگ ہوتی ہے اس کو اور ڈائلوٹ کیا جاتا ہے اس لیے میدان کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن ہوں گے چند ایک ریزن جس سے گئے ہیں لیکن جو امریکہ نے اٹیک کیا تھا وہ تو کسن ہے اگر ایک رات کا حملہ ہوتا ہے ہیلیکاپٹرز کے ساتھ اور اوپر ایک سی وان تھرٹی جس کے اوپر وہ مشین گن لگی ہوتی ہے گیٹلنگ ٹائپ بڑی ہائی ریٹ آف فائر ہوتا ہے اس کا وہ اگر رات کو بارہ مجھے کے بعد ماؤنٹ کرتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے وہ نقشہ انہوں نے دیکھا ہے یہ کیمپ کدھر ہے اس کا گریڈ ریفرنس نکال ہے اس کے دیکھا ہے کہ کیسے بنکرز ہیں پکے ہیں کچھے ہیں سانگڑ ہیں اوپن ٹرنچز ہیں اس کے مطابق ہیلیکاپٹرز فرام کیے گئے اس کے مطابق ویپن سسٹم کے اوپر لوڈ کیا گیا ہے اس کے مطابق جو ان سے اس کا گریڈ ریفرنس جو ان سے جی پی ایس کے ساتھ لگایا گیا اور حملہ کیا گیا اگر یہ غلطی ہوتی ہے ان کی تو دن کو ہو سکتا تھا کہ یہ ہلیکاپٹر ادھر پھر رہے تھے اور نیچے کوئی سیولن کپڑوں میں بھاگتے ہیں ٹرنچز کی ادھر ادھر وہ سمجھیں گے یہ شاید یہ مجاہدین ہے یا یہ طالبان ہے تو حملہ کر دیتے تو وہ آدمی سمجھ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ ایکسیڈنٹل ہوئے ان کو انفرمیشن نہیں تھی ان کے کمیونکیشن سسٹم ٹوٹ گیا لیکن رات کا کبھی جنس ہے وہ کسطن کے علاوہ ڈیلیبرٹ کے علاوہ نہیں ہو سکتا اب جو رپورٹس آتی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ تیار ہو گیا تھا معافی مانگنے کے لیے بھی لیکن ہماری حکومت نے کہا کہ جی نہ کریں یہ غالبین جینوری کی بات ہے صرف یہ ہے کہ بعد میں جوائنٹ سٹنگ آئے گی اس میں یہ ہوگا پالسی ہم لگائیں گے سب چیزیں کریں گے تو رکتا رہا اب اگر امریکنوں کو دیکھیں یا برطانیہ یا یہ یورپین کنٹریز آپ جا رہے ہیں ان سے دھکا لگ جاتا ہے کندہ لگ جاتا ہے تو آپ ایک دم کہتے ہیں سوری وہ بھی کہتے ہیں ایک دم سوری سوری یا ان کے پاس جانور ایک ہے باندھا ہوا ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اس کی ٹکر لگ جاتی ہے تو آپ بھی ایک دم کہتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں یہاں وہ کیار تھے کرنے کے لیے لیکن ہماری حکومت نے ان کو کہا کہ نہیں انتظار کریں یہ جوائنٹ سٹنگ ہے اس کی قراردادیں آئیں گے یہ فلان کا ہوگا کرتے 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 یہاں پہنچا ہے ابھی وہ ماں ماں کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تم ریڈیکیول ہوگے الیکشن تمہاری آگئی ہے اس پہ سے بھی رہ گئے اب یہ جو شکاگو گئے ہیں یہ اپنے آپ کو بلڈ اپ آپ دیکھیں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہر ایمبیسی کو انہوں نے کہنا چاہیے تھا کہ ایمبیسٹر کو کہ جائیں آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ کے پاس اور یہ جا کے کہیں کہ ہمیں اس طرح اس طرح کیس بلڈ اپ کریں اور وہ پھر بیٹ میں بات کریں نہ یہ انہوں نے وہ چیز کی نہ یہاں سے تیاری ہو کے گئے گئے ہیں کانفرنس روم میں انہیں سمجھا ہم جائیں گے تقریر کریں گے ہر کوئی تعلیم بجائے گا ہمیں سپورٹ کرے گا یا عبامہ صاحب ہمیں جون صاحب وہ دے دیں گے جس طرح آپ نے فرمایا کہ پچیس سو ڈالر کنڈینر پانچ سو ڈالر مانگ رہے ہیں اب چیز یہ ہے کہ آپ خود مختاری کی بات کرتے ہیں جو حکومت این آر او کی اوپر آتی ہے جو باہر کے حکومت امریکہ برطانیہ والے وہ آکے گرینٹر بنتے ہیں تو آپ کی خود مختاری کے در جو حکومت این آر او کی نیچے آتی ہے بارلی طاقتوں کے پریشر کے نیچے آتی ہے تو اس کی تو خود مختاری ملک کی نہ رہی نا اس کے حکومت کی رہی یہ بھی دیکھنا کنڈینر کے اوپر پچیس سو ڈالر لینے ہیں یا پانچ ہزار ڈالر لینے ہیں تو وہاں بھی یہ کہنا کہ جی اصولوں کی بات ہے اگر دس روپے بھی ہیں کنڈینر کے آپ اس کے ایک ہزار مانگ رہے ہیں تو پھر تو قیمت کی بات آئی نا اصول کی بات تو نہیں ہوئی وہ اگر آج آپ کو کہتے ہیں کہ پانچ ہزار ڈالر رام دیتے ہیں آپ کہے ٹھیک ہے اصول تو نہ ہوا تو اس لیے آپ نے ان کے ساتھ جو اگریمنٹ کرنے تھے نیگوسییشنز وہ نیگوسییشن اس طرح کرنی ہے کیونکہ دس سال گیارہ سال کے لیے تو آپ کے یہ روٹ چلتی گئی ہے ہزاروں ٹن کا مال اندر گیا ہے ایمونیشن گیا ہے فوڈ سرافز گئے ہیں ٹھیک توپھانے کے اور ویہیکلز گئی ہیں ابھی انہوں نے واپس نکالنا بھی ہے جتنا سامان اکیوملیٹ ادھر ہوا ہے کچھ تو افغانوں کو دے دیں گے آرمی کو کچھ ان کے پولیس کو دیں گے کچھ ہوگا کچھ کباری میں بیچیں گے کچھ بروپ کریں گے لیکن سٹل بہت بائی در ٹنز جن سے وہ جائے گا اسی راستے سے اگر انہوں نے لے جانا ہے یا سنٹرلیشن ریپابلک سے لے جانا ہوگا اب اس کا یہ ہے کہ آپ نے نگوشیٹ کرنا پڑے گا کیسے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوزار تیرہ میں وہ کہتے ہیں ہم ویڈراؤ کریں گے دوزار چودہ تک ان کی ویڈراؤ تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گی سوائے بارہ ہزار سپائی جو ان کے ائر بیسز میں رہیں گے کندھار بگرام کندوز اور حرات میں شاید مزار شریف میں بھی بارہ ہزار اور کچھ ایکوپمنٹ بھی رکھیں گے لیکن اس وقت تک کیا ہوگا کارزائی صاحب کی حکومت کے ساتھ طالبان اور باقی بھی حکومت میں آ جائیں گے اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکن جو ان سے دوزار چودہ میں چلے جائیں گے لیکن وہاں طالبان بھی شاید ان کی حکومت میں چلے جائیں گے ہماری فوج بھی ایک لاکھ پچیس ہزار تیس ہزار جو ان سے یہ ہے وہ فاتح یہ پختون بیلٹ میں لگی ہوئی ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ طالبان کہیں گے کہ ہم نے تو پہلے برطانیوں کو بگایا تھا اٹھارہ سو بیٹالیس میں ان کو بھی بگایا روسوں کو بھی بگایا ابھی نیٹو امریکہ سب قوم نے بگا دیا پھر ان کی جو نظر ہے افغانستان سے ہمارے فاتح کی طرف بھی آئے گی ہمیں بھی سوچنا پڑے گا دوہزار چودہ کے بعد ہم کیا کریں گے جنرل سب دو تین چیزیں دوہزار چودہ کے بعد یہ ابھی نیٹو کے ہی سیکریری جنرل کا بیان تھا یہ کانفرنس کے بیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ دوہزار چودہ کے بعد ہم فلی طور پر انخلال نہیں کریں گے جیسے کہ بھرویوب صاحب نے بھی فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پریزنس رکھیں گے انہوں نے کہا ہم سپورٹ دیم انہوں نے اس کا مطلب ہے سر لانگ ٹرم نیٹو امریکہ کی شکل میں کہ جو ہمارا ویسٹن بورڈر ہے وہ ایک زیادہ ہوسٹائل بورڈر بن جائے گا رادہ دن دی اسٹن بورڈر تو فیوچر آف پاکستان کیا ہوگا سر آئی تنگ یہی چیزیں دیکھ کے حکومت پاکستان اور افواج پاکستان اپنی رائے جب ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جو لوگ آئے نیٹو آیا یا یو ایس آیا اس نے واپس چلے جانا ہے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے افارستان نے ادھر ہی رہنا ہے ایران نے ادھر ہی رہنا ہے ہندوستان نے ادھر ہی رہنا ہے ہمارے نیبرز تو نہیں جائیں گے سو ہم لانگ ٹرم کا سوچیں جو امیڈیٹ نیچر کی کو آپریشن کر رہے ہیں اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ آج سے پانچ سال بعد کیا ہوگا آج سے سات سال بعد کیا ہوگا اور گوھر صاحب نے ابھی ہرکا سا ہنٹ کیا کہ جتنا مرضی نہ چاہیں امریکہ یا نیٹو کنٹریز طالبان یا پختون جو ہماری ویسٹن بارڈر کے ساتھ علاقوں میں ہیں وہ تعداد میں پینتالیس سے پچاس فیصد افارستان کی جتنی پاپیلیشن ہے اس میں سے پچاس فیصد ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی اور یہ ساری بات کر رہے ہیں کارجائی صاحب ایک پچھون تو ہیں جل سب اگر ازازے میں یہاں ہی سب آپ کی بات دوبارہ شروع کرتا ہوں ایک بریک کا اشار ہو رہا ہے ٹائم چیک بریک ہے جی بریک لیتے ہیں بریک ہے جی بریک ہے سو دو تین چیزیں ایک تو باہن کانفرنس ورسز دی شکاگو کانفرنس جل سب آپ بات مکمل کر رہے تھے اور دوسرا سر اس کی سگنافرکنس اور امپورٹنس اور دوسرا یہ کہ لانگ ترم جو میں آپ سے بریک سے پہلے سوال کیا تھا کہ will it be the same way as it is now جس طریقے سے ایک اگریشن ہم دیکھ رہے ہیں western سید سے کبھی ہمیں کہتے ہیں چاہیے ادھر وہ اب کرتے ہیں کچھ لانچ کریں کبھی ادھر لانچ کریں don't you think sir یہ یہ continue رہے گا اور چیزیں بھگڑیں گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہونے کی بھی چانسز ہیں میرے خیالے جو ان کی ویڈرال ہوگی امریکنز کی with their presence there all right there is no way until they wipe out 40% of the population of Afghanistan کہ جی وہ جو 40 فیصد یا 45 فیصد پشتوں نے وہ حتم کر دیے کبھی ہو نہیں سکتا کہ democratic اخوانستان میں پشتون یا وہ لوگ جن کی affiliation پاکستان کے ساتھ زیادہ ہے اور جن کو کاروائی صاحب اور امریکہ تھوڑا سا hesitate کرتے ہیں حکومت میں مین فریم میں نہیں ہے آپ کے پشتون مین فریم میں تو نہیں ہے اس وقت آپ کی present government میں بھی فوج میں بھی جو ہائی اپس سارے وہ northern line سوپر والی سائٹ کے ذاتے یہ آئیں گے یہ رہ نہیں سکتا اور یہ آج نہیں آج سے دس سال پہلے جب امریکہ اپنی کاروائی اخوانستان میں کرنے لگا تھا تب بتایا تھا اس کو یہ مت کریں اور اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پشتون یا پختون جو اتنا فیصد اخوانستان کو اس میں حکومت میں اس کو حصہ دیں لیکن سر اگر نیٹو کی presence وہاں پہ رہ گی تو ایک بڑا سیدھا سیدھا ہے کہ وہ ایک مہین میں دو تلوارے رہ نہیں سکتی تو پشتون اور نیٹو تو اکٹھے اخوانستان میں نہیں رہ سکتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ نیٹو نے جو اپنی لانگٹرم پریزنس سوچی وہ پن پوائنٹ کر کے ون بائی ون ٹاپ لیڈرشپ اڑھائیں گے ان کی جو کر بھی رہے آپ کو کہتے ہیں حکانی پہ آپ کریں ختم کریں لیڈرشپ جو پچھلے دس سال سے اڑا رہے ہیں کیا فرق پڑا ہے آج بھی اتنا ہی ورڈ ہیں جتنے بلکہ زیادہ جتنے وہ دس سال آٹھ سال پہلے تھے انفرچنٹلی یہ ریرائزیشن آئی گیس اگر وہ کر لیں کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے ایک میجوریٹی کو آئیسولیٹ کر دیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پبلک کی اوٹ کھڑی ہوگی کہ آپ نے یہ پھر جنگ کی کس لیے سو امریکہ is caught in a very i think critical vice also اور ان کے لیے اس سے نکلنا ایک escape quote کی ضرورت ہے کہ جی ہم تو یہ کر رہے تھے بلکہ صحیح جا رہے تھے اگر پاکستان یہ نہ ہوتا اور یہ تو ہو رہا ہے جی انہوں نے بلیم تو کر دیا نا پاکستان اور بار بار کریں گے اور ultimately مجھے رہا خیال ہے پاکستان کے لیے یہ زیادہ سیریس ہوگا because they have to put the brain کسی نہ کسی پہ اور سب سے آسان ان کو پاکستان نظر آ رہا ہے صرف آپ سمجھتے کہ کل کو فیوچر میں جس طرح کے ہافیس سید کی اوپر باؤنٹی رکھ دی گئی ٹھیک ہے حالانکہ وہ تو آزاد گھومنے پھرنے والی شخصی تھے یا جو بھی اس کے پیچھے کاروائی جب بھی انڈیا جاتی ہے ہیلری کلنٹن ایک بات ہمیشہ آ جاتی ہے کسی جس طرح کہ ہم ڈرون سٹائکز کی بات کرتے ہیں امریکہ کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایسیو تیوٹیز دو گھس گئے تھے پاکستان میں ایک مظافر آباد میں غالباً جماعت الدعویٰ کسی اٹیک کرنا تھا اور ایک دوسرا ایدر پنجاب میں کل کو ہم ایکسپیکٹ کرسکتے ہیں کہ انڈیا بھی اس قسم کی ڈرون سٹائکز شروع کرتے ہیں کیونکہ جی ہم بھی سمجھتے ہیں لہٰذا یہ کام اس طرح ہونا چاہیے ہمیں تھریٹ تھا ہماری سیکیورٹی کو تھریٹ ہے انڈیا نے اس کے بارے میں دو تین باری پہلے بات ہنٹ بھی کیا ہے مگر ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اور مشرف صاحب ایک زمانے میں ان سے پوچھا ایک انڈیا جنرلسٹ نے کہ جی یوں اگر کر دے گا تو انڈیا بھی یہ کر سکتا ہے اس نے کہا کہ ریسٹ اشورڈ باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی دیر ویل بی ایڈی ایڈی ایشن فم پاکستان انڈیا چھپ کر گئے سو آئی ٹھنک جو مرضی کو کہتے رہے ہیں انٹرنلس ہماری آرنگ فورسز کو تو تباہ کر دیا جائے جس طرح شاید زرداری صاحب کر رہے ہیں آئی دو ناٹ ٹھنک انڈیا ویل دیر سٹرائک پاکستان آپ کو سکتا ہے جنرل کیانی بڑی زبدست کمان ہے پریزنٹ صاحب نے دیا اینارو میں بھی شامل تھے مطلب دو ٹھنک کہ پریزنٹ زرداری آپ کے ٹیکنکلی تو چیف ہے نا فوجوں کے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پھر تو پھر تو بہر سے اور لوگ بھی اس میں کر سکتا ہے کہ نہیں میرا نہیں خیال جو مرضی جتنا مرضی تھریکٹ وہ کرتے رہیں انڈیا ویل ٹیک دس ایکشن لیکن ڈرون سٹرائک کی جو آپ بات کر رہے ہیں یس ہاں میں اگری کرتا ہوں بکاوز اگران اف ایکسپورٹس بلیو کہ صرف ابھی تک تو فاتہ فاتہ میں ہو رہے ہیں سیر تو میں پتا نہیں ہے ہمیں احساس نہیں ہو رہا کل کو یہ پشاور پھر یہ آپ کا گرفتباد والا آپریشن کر گئے ہیں ہاں لیکن ابھی اسی بھی یہ not just the foreign office حکومت پاکستان needs to convey it very clearly to the americans جو کوشش اگر کی ہے تو ابھی تک امریکنوں پر اثر اس کا نہیں ہوا because they don't take the government حکومت کو سنجیدہ لیتے نہیں نا شاکر یہ وجہ ہے ان کو پتہ دبائیں گے دب جائیں گے بہن کیونکہ جو بیگرز ہوتے وہ چوزست ہوتے نہیں صرف مجھے ایک بابتہ ہے اور ایک جو شکیل آفریدی والے میں آپ سے بات کروں گا صرف ایک ڈاکٹر جو کہ انوال تھا خبر دیتا تھا کووٹ آپریشن کا حصہ تھا نہیں تھا البتہ اس کو تین تیس سال کے لیے انہوں نے اندر کر دی اور ہیلیڈی فرنٹن کی بڑی مزدہ statement آتی ہے فیصل چیزاد کو بند کر دیتے ہیں ریمن ڈیویس کو اس لیتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن صرف وہ بولتی ہے کہ بھائی یہ تو بندہ ٹھیک آدمی تھا یہ سپورٹڈ ان ہیلپڈ سی آئی ہے ان گیڈنگ ہولڈ آف اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھ تو بڑا ظلم کیا جناب اس کو تین تیس سال کے لیے صرف who is right now and who is wrong right or wrong کا قصہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب پاکستانی نیشنل ہے he is bound by جو قانون پاکستان کا ہے اور کام بھی پاکستان میں ہوا اور کام بھی پاکستان میں ہوا جو باہر کے امریکن ہوئے یا برطانیہ کے ہوئے یا کسی اور ملک کے ہوئے وہاں پاکستان کی کئی دفعہ مجبوری آ جاتی ہے کہ جو اگریمنٹس آپ کے ہیں ان کے نیچے ان کو ڈیپلمیٹک ایمینٹی یا کچھ ایسی چیز دی جاتی ہے تو یہ پاکستان out of the way نہیں جا رہا جو ان کا اپنا قانون ہے اس کے نیچے کام کریں اپنے سیونگ آفسرز کو سزا دے رہے ہیں اور اس طرح کا سیولین اگر ہے کسی چیز میں انوالڈ ہے اور کوٹ نے اپھولڈ کیا تو اس کو ماننا پڑے گا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو پریشر آیا ہے پاکستان پہ یہ ہم لے لیں گے یا کیا کہیں گے جی ہم وہ کہتے ہیں سی آئی کو ہیلپ کیا ہے کل کو کھئی کوٹ کووٹ آپریشن ہوتا ہے سر پتہ لانے جیل میں جس طرح بنو میں ہوا تھا یہ گورے آتے ہیں سر اسی قسم کے ہیلیکاپٹرز میں اور یہ سب پاکستانیوں کے ساتھ لہن دین کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا اس لیے آپ کا قانون جن سے اپنے باشندوں کی اوپر لاغو ہونا چاہیے سر ایک چیز اور مجھے بتائیے ابھی تھوڑی در پہلے بات سب سے کہ ہم لابنگ کی بھی بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کی سر جس ملک کا بجٹ کا ڈیفیسٹ کرزوں پہ ہو اور کرزوں کا جو کرز جو اس کے اوپر سود ہو وہ بھی کرزوں مزید کرز ہیں جب تک نہیں ملیں گے ابھی یہ کاجر ہے آپ لوگ کی مجھے یاد ہے جب پریزید مشرف صاحب کی حکومت تھی تو شاکھ عزیز صاحب پرائیم نیسٹر تھے تو وہ کہتے تھے کہ جناب ہم نے کشکول توڑ دیا ہے بڑا سیٹ ہوگی ایکنومک گروہ بھی ہم دیکھتے تھے 6.8.5% بھی ہٹ ہوئی آپ کے سابزادے مجھے یاد ہے کہ ان سے ایکسر بات ہوتی تھی he was the minister of state for economic affairs اور finance رادر تو اس سارے کے ساتھ اور بڑا سب اچھے کی report نظر آ رہی بجلی بھی نہیں جاتی تھی گیس کی بھی shortage نہیں تھی ڈالر بھی بڑا stable تھا انڈسٹری بھی ٹھیک چل رہی تھی لیکن اچانک سر یہ ہوا یہ کہ چیزیں بل کل بہدل گئی سری کیا بچ ہے جب سرکاری حکومت آتی ہے یا سرکاری سے مراد ان یونیفارم ریڈ ٹیپ کے ساتھ تو سلسلیں ٹھیک ہوتے لیکن جیسی وہ جاتے ہیں سر تو تجھ سکتا ہے کہ سر کچھ ملیہ میٹ ہو گیا یہ باقی وہ صحیح بات ہوتی ہے سیون تھرڈیز میں بھر کے ڈالرز آتے بلکل غلط یہ کہتے تھے چودر پدنا بلینڈ ڈالرز آئے ہیں آئے تو گئے کے در بلکل غلط ہے جو پاکستان کو پیسہ ملتا ہے وہ حکومت پاکستان کو ملتا ہے وہ کسی انڈویجیول کو نہیں ملتا اور وہ حکومت اس کی جواب دینے کو تیار ہے مگر یہ بات آپ نے جو کی ہے بلکل صحیح کی کہ جب ایک ڈسپرنٹ فورس اور ایک ایسی لیڈرشپ پاکستان کو ملتی ہے جو اپنے جیب بھرنے کی انٹرسٹ ان کا نہیں ہوتا جس کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ عوام اور پاکستان ملک مضبوط ہو اور پروگریس کرے تو پاکستان پروگریس کرتے ہیں نہیں نہیں ہم نے شروع میں بھی یہی کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی جو اس وقت بھی جو حالت تھی ہنڈر پرسنٹ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو کرپشن فری ہے لیکن نا اس وقت کا پریزیڈنٹ نا پرائم منسٹر نا منسٹرز جے بھر رہے تھے اور جب یہ ایکزامپل ہوتے ہیں تو نیچے بھی بہتری یہ آتی ہے پروگریس بھی ہو رہی تھی ایکنومکلی ہم مضبوط ہو چکے تھے آئی ایم ایف کا لون ہم نے بلکہ آخری ٹرانچ دو ٹرانچ لیے بھی نہیں اور وہاں پس کر دیئے تھے سو ہم پہ سے سارا پریشر جو ان کا ہوتا ہے وہ ہٹ گیا تھا اب پچھلے ساڑے چار سالوں میں یا چار سال وہ سے سارے ڈیٹا ہے وہ تو حد ہے مجھے آپ یہ بتائیں سر کہ مشرف صاحب کو باقی رچڈ آمنٹیج نے یہ کہا تھا کہ ہم سٹونیج میں لے جائیں گے پاکستان کو یہ ایسی کیا سر آئی ہے جنرل محمود جو ڈی جی آئی سائی تھے وہ اس وقت امریکہ میں تھے اور جب یہ اٹیک ہوا تو میرا خیال ہے پوری امریکن نیشن ہی بفرسی گئی تھی اور حکومت ان کی بہت سخت کاروائی کرنے کو تریار ہو گئی تھی اور دیر فور یہ جو آمنٹیج نے کہا یعنی کہ اس جنگ میں جانا ہی جانا پڑتا تھا پاکستان کو میرا خیال ہے یا تو کلیف سے چھلاگ مار دو یا کھوے میں چھلاگ مار دو میرا خیال ہے اس وقت بھی کہا لوگوں نے اور آج بھی کہیں بھی ڈیویٹ کرا لیں اس وقت کا جو فیصلہ تھا وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے صحیح تھا پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ طالبانی حکومت پاکستان میں آئے سو دیر فور اور وہ بھی جو چیزیں انہوں نے کین حرکات جو کین انکلوڈنگ دی اٹیک آن ٹوین تاز پہ وہ کسی طرح بھی اس کا کوئی جواب سر مجھے لاس لاس تھرٹی سیکنڈ مجھے بتائیے was there a wise decision of جنرل مشرف because یہ تو ایک فوجی پرسپیکٹیف سے دیکھتے ہیں آپ اس کو الگ زاویہ سے دیکھتے ہیں was there a wise decision to be a part of the war rather to be an ally a non-NATO پاکستان کا امریکن ہر جگہ یہی کہہ رہے تھے either you are with us or you are against us you were left with no choice اور یہ نہیں 90% آپ ہمارے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں 100% ہونا پڑے ساتھ ہندوستان بھی ایک دم کیار ہو گیا کہ جی ہم سپورٹ کرتے ہیں تو وہ نیکسس جونس ہے وہ ایک بہلا dangerous نیکسس ہو جاتا کہ یہ امریکن تمام ان کو کریں کیونکہ جس طرح 1962 میں جب ہندوستان نے چین پہ حملہ کیا نیفہ پہ اور ان کو پٹائی ہوئی چائنز آرمی کی طرف سے massive aid دی گئی تھی امریکہ تو امریکن کیمپ نے گئے وہی ایک situation ہو سکتا مشکل ہوتا کہ ہمارے پاکستان کو air space استعمال نہ کریں تو کہاں سے جائیں سر آخری ہاں یا نامے سے جواب دیجئے گا سر اگر پاکستان اس war میں نہ گھستا تو آج یعنی کہ آج کیا ریڈ بن گئی یہ جو چوبیس مئی دو ہزار بارہ کا دن ہے یہ حالات بہتر ہوتے یا اس سے برے ہوتے ہیں ہاں یا نامے ہوتے ہیں میرا خیال ہے برے ہوتے ہیں اس سے برے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں بہت جلسہ بہت شکریہ آپ کا قریب سمتے کی سو مچ کو بینگ پاروش ہو اجلال ناظرین آپ سے کل آٹھ بجے ملاقات ہوگی تب تک لیے ازازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی